ہر برینڈ کی کامیابی آپ کی عادتوں اور خواہشوں کے گرد دھونتی ہے پسند اپنی اپنی خیال اپنا اپنا آپ کو اپنی پسند کا کتنا خیال رہتا ہے آپ معلوم کر سکیں گے اپنی پسند کے برینڈ کے بارے میں جو کہ آپ کی پسند ہو آپ کی عادت ہو پروگرام برینڈس انلیمیٹیڈ میں ہر بودھ کو سبح بجے سے گیارہ بجے تک صرف HOTFM 105 ویڈیو نیتورک اسلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے امبر آپ کی دوست آپ کے فیورٹ شو برینڈس انلیمیٹیڈ میں جو آپ ہر بودھ کی صبح دس سے گیارہ سنتے ہیں آپ میرے ساتھ اس گفتگو میں شامل بھی رہ سکتے ہیں آپ مجھے ایٹی ٹو ایٹی ٹو پر میسج کر سکتے ہیں میسج کرنے کا طریقہ آپ سب لوگ بہت اچھ سے جانتے ہیں اپنے موبائل کے میسج آپشن پر جائیے ہوت لکھئے سپیس دیجئے اپنا پیغام لکھئے اور ہمیں ایٹی ٹو ایٹی ٹو پر سینڈ کر دیجئے اور سامین میں یہ بہت اچھے سے امید کرتی ہوں کہ آپ اس وقت تمام وہ ایس او پیز فالو کر رہے ہوں گے جس سے ہم کووٹ نائنٹین سے اپنے آپ کو بچا سکیں یہ ایک ایسا ریمائنڈر ہے جو بار بار ہمیں اپنے آپ کو اور آپ سب کو بھی دینا بہت ضروری ہے اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں آپ سب لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ میں اپنے اس شو میں مختلف برانڈز کی کامیابی کا سفر آپ سب سے شیئر کرتی ہوں اور ہم سب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ برانڈز کتنی محنت سے کتنی مشکلات سے گزر کر آپ تک پہنچتے ہیں اور آپ بہت ہی آرام سے اپنے قریبی محلہ سٹور جرنل سٹور سپر مارکٹس میں جا کر اپنی مرضی سے اپنے ذوق اور شوق کے مطابق اپنے یہ تمام برانڈز خرید لیتے ہیں یہ برانڈز ترہ ترہ کی خوبصورت اشتہارات بناتے ہیں آؤٹڈورز میں ان کے اشتہارات لگتے ہیں ریڈیو پہ اشتہارات چلائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو ان کے پروڈکٹ کے بارے میں آگاہی ہو سکے اور آپ ان کو آرام سے خرید سکے جی بلکل آج بات کریں گے ٹکنالوجی کی آج کی دنیا ٹکنالوجی کی دنیا ہے ٹکنالوجی کی تاریخ اوزار اور ٹیکنیک کی اجاد کی تاریخ ہے اور تاریخ انسانیت کی ایک قسم بھی ہے یہ ٹکنالوجی ویسے نائنٹین ایٹی کی دہائی سے اُبھر کر سامنے آئی تھی جو کہ کامپلیکس جینیٹک انجینرنگ اور انفارمیشن ٹکنالوجی تک کا ایک لمبا سفر ہے سامین جس طرح ٹکنالوجی نے بزنس کو ترقی دی اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اس ٹکنالوجی نے ہماری زندگیوں کو بہت آرام دے بھی بنا دیا ہے ہم روز مرہ زندگی میں جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں وہ تمام چیزیں ٹکنالوجی کا ایک بہت ہی زبردست طرفہ ہے آپ ٹی وی استعمال کرتے ہیں ائر کنڈشنر ائر کنڈشنر یوز کرتے ہیں اے سی یوز کرتے ہیں واشنگ مشین موبائل کمپیوٹر وغیرہ وغیرہ یہ تمام ٹکنالوجی کے کامیاب عمل کی مثالیں ہیں جیسے ہی گرمیوں کے شروع ہوتی ہیں گرمیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو ہم سوچنے لگتے ہیں یار اب کون سا ایسی لگائیں اب انورٹر ایسی لگا لیتے ہیں کیا تو وہی نارمل ایسی لگائیں کس طرح ہم بجلی کا بل اپنا بچا سکتے ہیں بڑی عید آتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ یار فریزر خرید لیتے ہیں نیا کبھی کبھی دل جاتا ہے کہ یار آٹومیٹک واشنگ مشین ہو تو زندگی اور بھی آسان ہے کھانا منٹوں میں گرم کرنا ہے تو مایکروویف خرید لیں جی مارکٹ میں اس وقت بہت ہی مختلف اور اچھے اچھے برانٹس موجود ہیں اور ایک اچھا کمپیٹیشن بھی ہے آپ جب بھی کوئی بھی الیکٹرک پروڈکس خریدتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں یار اس کی وارنٹی کیسے ہونا چاہیے کتنا ریلائبل ہے تو ہم سب کی ذہن میں ایک نام آتا ہے ڈالنس ڈالنس کا نام سنتے ہی آپ کوئی دوسرا سوال نہیں کرتے اسی لیے آج ہم مختلف سوال جواب کریں گے ڈالنس سے جی ہاں آج کا ہمارا برانڈ ہے ڈالنس اسی لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں ڈالنس سے محمد شویز باجوا کو انوائٹ کیا اسلام علیکم شویز آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی وعلیکم اسلام کیا حال آپ جی میں بکل ٹھیک ہوں ویلکم تو آر شو برانڈز انلیمیٹڈ جو ہم ہر بود کی صبح دس سے بارہ دس سے گیارہ کرتے ہیں شویز میں چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے ہمارے سامین کو بتائیے اپنے بارے میں اور کچھ اپنی اورگنائزیشن کے بارے میں کہ ڈالنس کون ہے کس کا برین چائل تھا ڈالنس کیا کام کرتی ہے بسیقی میرا نام محمد شویز اس پر آپ نے بتایا میں انجنئر وارنٹی کنٹرول ہوں آفتر سیل پیوچنس کا ایک دیبارٹمنٹ ہوتا ہے اس پر ہم ساری جو جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر دیل کہیں تو اگر میں ڈالنس کے محطانا کو بتاؤں تو نائی تی ایٹی نے ڈالنس کا جو چاہے سٹارٹ ہوا تھا سٹارٹ میں تو ہم بات سمال دیول پر سٹارٹ کیا تھا سپس رفریجیریٹرز کے لیے ہم کام کرے رفریجیریٹرز بنا رہے گئے بات سمال سیل پر آیستا آیستا ایمپروvments آتی ہیں آتی ہیں آتی ہیں اور اس نے تین رفریجیریٹرز ہو گئے آتی ہیں آتی ہیں منڈیشنرز ہو گئے آتی ہوتی ہیں آتی سٹارٹ موشیم 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 آتی ہیں آتی ہیں میکروویویویوز آب ہم نے Pish washers میں بھی آم آم ہم نے We've introduced عام we've built in havens وغیارہ اور basic ہمارا چاہب نے ڈالنس کے رلائبل ہے برکار ہمارا جو بیسک کمپنی کا ایم ہے ریلائیبیلیٹی ہے ہم کسٹمرز کو کس طرح ایک ریلائیبیل پرڈکٹ دے دیں کم سے کم پرائیس یہ ہمارا بیسک جہا ہے صحیح شویز ہم کتنے عرصے سے ڈالنز جو ہے وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں یہ نائنٹی ایٹی میں سٹارٹ ہوا تھا صحیح تو آپ جو ہے پورٹی ایرز ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت جتنے بھی ایلیکٹرک بیسک گھر کے پرڈکٹس ہیں آپ سب ان تمام پرڈکٹس میں دیل کر رہے ہیں اس وقت شورموس تمام میں ٹھیک ہے اچھا ابھی ویسے تو ڈالنز کے بہت سارے پرڈکٹس ہیں جو کہ ہم سب لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں واشنگ مشین ہے اے سیز ہیں فریج ہے مایکرو ویو ہے یہ تمام چیزیں ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں ابھی آپ اگر سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اے سی کی ٹھیک ہے تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے ہمارے سامین کو کہ اے سی خریدتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ اپنے گھروں میں اے سی تو خریدنے کے لیے جاتے ہیں لیکن بہت سارے کنفیوشنز ہوتی ہیں ہمارے دماغ میں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کون سا اے سی خریدیں اچھا شوئیز ابھی چھوٹا سا ایک کمیرشل بریک ہے پہلے ہم یہ کمیرشل سن لیں پھر اس کے بعد ہم اس کو کنٹینو کرتے ہیں اپنے باقی سوالات کو امبر آپ کی دوست آپ کے فیورٹ چو برانڈز انلیمٹیڈ میں جو آپ ہر بدھ کی صبح دس سے گیارہ سنتے ہیں سامین آج ہمارے ساتھ ہمارے شو میں ڈالنز کا برانڈ ہے جس کے بارے میں ہم باتچیت کریں گے شوئیز ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے جی شوئیز آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شوئیز میں نے کمیرشل بریک سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسی خریدتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ہاں جی اس میں بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کا سب کو خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہ جس سب سے پہلے آپ نے کسی روم میں لگانا ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے روم کا سائز کیا ہے سب سے پہلے این درماری ہے کہ ہم نے کے سائز کے ایسی لینے ٹھیک ہے تو آپ وہ روم کا سائز تک کرنے ایک اگر میں بالکل اتھان میں بتاؤں اگر 10 by 12 کا چمرہ ہے یعنی 120 سکوئر فیٹ ہے تو وہاں تک آپ کا ایک تن کا ایسی مورد میں انہیں نفک ہوتا ہے صحیح اس سے زیادہ بڑا ہے تو آپ پھر آپ 1.5 ٹنز کی طرف جا سکتے ہیں صحیح سب سے پہلا تو ہو گیا کہ آپ نے سائز بیٹھنا ہے روم کا آپ نے کدھر انسٹال کرنا ہے پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ ایسی لے رہے ہیں اس میں اس کی آواز اس کے نوائز کنٹرول اچھا ہو جیدہ شور نہ کرتا کیونکہ آپ نے رات کو سوتے بھی یوز کرنا ہوتا ہے اس کے نوائز زیادہ ہوگا تو آپ کے لئے تشاربنس ہوگی صحیح یہ چیز ہوگی پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں آپ مارکٹ میں انورٹر اور نون انورٹر دونوں موجود ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے انورٹر تکنالوجی لینے کہ نون انورٹر لینے کہ میں تو انورٹر کی طرف آپ کو جہے ریکمینڈ کروں گا کیونکہ آپ کی دیجلی کی پچت بھی اس میں ہوتی ہے اس وقت شویز آپ کے انورٹر اور نون انورٹر دونوں ایسی ڈالنس پر موجود ہیں جی جی دونوں موجود ہیں دونوں موجود ہیں ٹھیک ہے اس کے بات آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں جو بیوی تو یوز ہو کہ آپ اس کے فلٹر یزی ری کلین کر سکیں آپ کو اس کے فنکشن بیوی لی آپ کو سمجھ آگئے ہیں اس کا جو ریموٹ ہے کیونکہ آپ نے اندرین تو آپ نے خود ہی یوز کرنا ہے تو جتنا آپ کے لئے آسانی ہوگی اتنا وہ آپ کے لئے پرڈک بیتر ہو اور ان دی اینڈ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو میں ایک پرڈک لے رہا ہوں اس کی کوالیٹی کیسی رکھی ہے اور کمپنی مجھے اس طرح اگر سپورس کوئی چیز اس میں فالٹر تو ہمیں کسی سپورٹ کرے گی تو آپ اس کی وارنٹی میں بھی آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے وارنٹی آپ کو کتنی دے رہے ہیں کہ آپ پرشیل سیویسز آپ کو کسی پرشی پروائیٹ کر رہے ہیں ٹھیک تو ان چیزوں اگر آپ خیال رکھیں تو آپ ایک اچھا پروڈک لینے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے صحیح ٹھیک آپ نے سائز بتا دیا کتنا ٹین کا ہمیں ایسی لینا چاہیے اچھا یہ بتائیے کہ جب ہم انورٹر ایسی سمجھے ہم نے خرید لیا اور ہم اپنے کمرے میں اس کو لگا چکے ہیں تو ہم کیا جیسی ہی ہم انورٹر ایسی کو آن کرتے ہیں کیا اسی وقت انورٹر ایسی بیسیکلی ایک کونسپٹ ہم اسی لئے لگاتے ہیں کہ اس سے بجلی کی بچت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں جاؤں گی کہ تھوڑا سا سامین ان کو بتائیں کہ نومل ایسی اور انورٹر ایسی میں کیا پڑھ کے تو ہم انورٹر ایسی اگر لگاتے ہیں تو کیا وہ فوراں ہی بجلی کی بچت دینا شروع کر دیتا ہے کیا اس میں اگر ہم انورٹر ایسی لگاتے ہیں تو یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی بجلی وہ آپ کو بچا کے دے گا آپ اس کو جیسی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کنونشنل ایک ایسی ہے جو انورٹر نہیں ہے تو اس کا جیسی سٹارٹ کرتے ہیں ایک دم وہ زیادہ لوڈ جیانا لیتا ہے زیادہ بجلی ایک دم وہ یوز کرتا ہے کیونکہ اس کا کمپیرسر سلو سٹارٹر نہیں ہوتا آرام سے سٹارٹ نہیں ہوتا لیکن انورٹر جیسی آپ سکون کرتے ہیں سلولی سلولی سپیڈ پکپ کرتا ہے تو ایک دم جینا ایک جرپ نہیں لیتا اور ایک دم زیادہ بجلی یوز نہیں کرتا یہ تو بات جیسی آپ اس کو یوز کرنا سٹارٹ کریں گے بجلی کی بچے تو بہنی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے صحیح اچھا لیکن جی جی پیس تو یہ میں انورٹر اور نون انورٹر میں اگر آپ دیکھیں تو بجلی جیسی آپ اس کو سٹارٹ کریں گے یوز کرنا آپ کی کنزمچن تو لو ہوئی جائے گی اس میں تو کوئی شکت نہیں ہے ٹھیک اوکے لیکن شویل ایک تھوڑی سی ایک اور بہت ساری باتیں ہیں ہم انورٹر اے سی بھی لگاتے ہیں اب تو یوزلی انورٹر فریج بھی میں نے سنائے کیا وہ بھی آنا شروع ہو گیا جی تو میرے ایک سوال ہے کہ جیسے ہم جب بھی ہمارے گھر میں ظاہرہ ہر سال جو ہے اے سی کی سروس بھی ہوتی ہے اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سروس جب اے سی چل بھی رہے ہوتے ہیں دیورنگ دی سیزن تو اس میں گیاز بھنوانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو جب ہماری گیاز لیک ہو جاتی اس کی اے سی کی تو ہم جب بلاتے ہیں الیکٹریشن مزارہ جو بھی یہ کام کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی جو سروسنگ ہے وہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے اس کی گیاز بھی مہنگی پڑتی ہے کہ یہ تمام باتیں ٹھیک ہیں انویٹر کیا بات جی میں انویٹر کی بات کر گیا دیکھیں سب سے پہلا تو یہ کہ گیاز آپ کو تب ہی دلوانی پڑتے اس میں بھی لیفیج ہوتی ہے ہر بار اس پر نہیں ہوگا کہ آپ اس کی سروس کروائیں تو آپ کو اس میں گیاز دلوانی پڑے چاہیے تو یہ تو یہ کنسپشن ہے لوگوں کا مسکنپشن ہے کہ آپ کو ہر سال اچھ میں گیاز دلوانی پڑے کیا اس میں پچھائے گا لیکن ایسی بھی بات نہیں ہوتی لیکن اگر سپورز اگر ہم گیاز کی بات کریں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ انویٹر میں گیاز کا پھوڑا ریٹ زیادہ ہوتا ہے صحیح چارجز اس کے پھوڑے زیادہ ہوتا ہے لیکن ہر سال آپ کو دھوانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اس کو اچھی طرح استعمال کریں اس کے سرو آپ کو دس سال بھی آپ کو گیاز ہونے پڑا اس کو اچھا میرے نائس اچھا میں چاہوں گی کہ آپ میرے سامین کو یہ بھی بتائیں کیونکہ یہ بڑی ایسی بیسک سوال ہیں کہ یوزلی جیسے میں نے بھی ڈالنز کا انورٹر اسی لگایا بھائی تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے جب سے خریدا میں ہر سال اس میں اس کی گیاز ضرور ڈلواتی ہوں تو سامین آپ نے کوئی ریسنٹلی ڈالنز کا کوئی بھی پروڈک خریدا ہے اسی بھی خریدا ہے چاہے وہ انورٹر ہو کوئی اور بھی پروڈک خریدا ہے تو آپ مجھے میسج کر کے بتا سکتے ہیں اور اس کی پروفارمنس کیسی ہے آپ مجھے 8282 پر میسج کر کے بھی بتا سکتے ہیں جی شویب میں چاہوں گی کہ آپ تو اور بتائیں کہ ہم کس طرح اپنی ایسی کی سروس کو منتین کریں کہ ہمیں ہر سال گیاس نہ دلوانی پڑے تو کیا بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں فالو کرنی چاہیے ایسی کی منتین کے لئے بیسک چیزیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ میں رہ رہے ہیں جو ہمیڈیٹی بہت زیادہ ہے سپوز جس کراچی میں ہیں تو آپ سیو کے قریب رہ رہے ہیں تو وہاں ہمیڈیٹی زیادہ ہوتی تو وہاں دیمیج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے صحیح تو وہاں پہ اگر آپ اس کو کور کر رکھیں جب آپ اس کے آؤٹڈور کو آپ اس کی سیویس کرواتے رہے ریگلرلی صحیح یہ چیزیں جس سے آپ جس کے دیمیج کنٹرل 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 صحیح لیکن اس میں بہت سارا ایک میٹر یہ بھی ترکتا ہے آپ کی انوائرمنٹ کس ترکی کیونکہ کراچی میں اور سپوز ہم لہور کو کمپیرن کرنا تو ہمیڈیٹی کا فرق ہوتا ہے صحیح اور ہمیڈیٹی 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 جو آپ کے ایسی کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے جہاں ہمیڈیٹی زیادہ ہوگی وہاں لائف سوٹھی کم ہوتی ہے جہاں ہمیڈیٹی ہوتی ہے یہ ایک ریکٹر بھی ہے لیکن ہم اس کا احتیاط کر سکتے کہ ہم اس کی سوٹھ کر رہے ہم اس لائف کو بڑھا سکتے ہم سازت پروگرام میں کچھ میسیجز بھی شامل کریں احمر اقبال ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم ڈالنس کا ایسی کس طرح بہتر کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ڈالنس کا ایسی کم چیزوں کی وجہ سے زیادہ نمائی ہے کون سی اس میں سپیش آلیٹی ہے کہ ہم یہی ایسی خریدیں دوسرے برانڈ کا نا اس میں اور آپ میں کیا فرق ہے وائی ڈالنس اگر ہم اپنے پاکستان پاکستان لیکن ڈالنس جو ہے جا سے ہم کائی enqute کھانے مخ الدول کی Hair geworden کیونکہ ہم کرنا ۔ اس کھانے ہی یک ہی پیچھے گی لیکن ہمارا جس طرح ہم دیفرنٹ سامنے سطح کرے گیا میں آپ کو ایک وان وینڈو سلوکشن دیا کہ ہم نے وائفائ اگر آپ یوز کر رہے ہیں آپ ایک ساتھ اپنا فرچ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنا ایسی بھی یوز کر سکتے ہیں مائکرویویر بھی یوز کر سکتے ہیں ایک وینڈو میں آپ پاس ایک اپلکیشن ہے جس طرح ساری چیزیں کر سکتے ہیں پہلی چیز آگی ہے ہائی کولیٹی ایک کمپیٹیو ریٹس آگئے دیوری بیلیٹی تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دیوری بیلیٹی اور ریئی بیلیٹی ہمارا یہ ایم ہے اور اس کے ہم کوئی کپرمائز نہیں کرتے اور بعد میں ہمارا جو سب سے اچھی چیزیں ہماری جو ہے کسٹرور فوکسٹ ہیں جو ہمیں فیڈبیک ملتا ہے مارکٹ سے اس کے انصاف سے ہم اپنی نئی پرڈک لانچ کرتے ہیں صحیح اچھا ہمارے پاس میسیجز آ رہے ہیں اور بھی ہم شامل کرتے ہیں مہوش ہیں کاراچی سے اور وہ کہتنی کہ اپنے گیس سے پوچھیں کہ ان کے پاس ایک ٹن سے کم ایسی ہے اور وہ کتنے کا ہے جو کم وولٹیج پر بھی آن ہو جائے تو شویز اس کے بارے میں پلیز بتائے گا جی ہمارے پاس جو ایک ٹن سے کام جائے پوائنٹ سیم پر ایک ٹن کا ایک ایسی ہے اچھا ہے اس کے کتنے کا ہے وہ مجھے میں آپ کو سیئی سوٹا ہوں مجھے بھی اعتراضہ نہیں ہے اس کی اس وقت کیا ہے مارکٹ میں لیکن ہمارے پاس پوائنٹ سیم پھائی ٹن کے ایسی ہے جو کہ لو وولٹیج پر بھی چلتا ہے اوکے ٹھیک ہے یعنی ہم لو وولٹیج کا ایسی بھی مہوش موجود ہے دولنز کا تو اگر آپ مارکٹ سرچ کریں تو انشاءاللہ کہیں بھی آپ کو یا آرام سے کسی بھی الیکٹرک کی شاپس بغیرہ پر آپ کو مل جائے گا اور اسی بعد اگر آپ لو وولٹیج کی بات کریں تو انورٹر ایسی جو ہوتے ہیں جو بھی لو وولٹیج پر چل جاتے ہیں صحیح تو ان کو بسکا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اگر لیکن جو ہمارا انورٹر ایسی ہے وہ ایک ٹن سے کم نہیں ہوتا نا جی ہمارے پاس جائے نہیں دوسرا نہیں ہے اس کی موالا ٹھیک ہے اچھا شویز ہم نے آپ کی کوئی نئی وارنٹی کے بارے میں سنا ہے تو کیا آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے پلیز جی ابھی ریسنکلی ہم نے جو ہے اگر میں کوئی وارنٹی کی بات کروں سب سے پہلے ہم نے کمپریسر کی وارنٹی دینا سٹارٹ کی تھی ٹوال ویئرز وارنٹی ہم دے رہے تھے تو پھر اگر ہم اس پہ نا مارکت نے بہت سالا مستمسپسن سے کہ جو انورٹر ایسی ہیں ان کی جو تیشی بیز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں جلدی حالانکہ ایسا تھا نہیں لیکن تیش میں کچھ ایسے پرابلم جا جاتے ہیں جس کی وجہ سے کبندر اگر کوئی ایسی لیتا ہے تو اس کو جلدی خراب ہوگی تو ایک مسکنسپسن مارکت میں سے ایت ہوگی تھی کہ آپ جب انورٹر ایسی لیتے ہیں تو وہ جتنا آپ کو بجھلی بچا کے دیتا ہے اتنے کے تو آپ کو پی سی بی لگوانی پاڑ جاتی سال کے ان میں تو اس کو ہم نے دیل کرنے کے لیے اس کو پیتر کرنے کے لیے تاکہ ہمارے جو کنجیومر میں کانپیٹنس آئے ہم نے اپنے پی سی بیز ہیں انڈور اور آؤٹور دونوں اس پر فور ایئرز کی وارنٹی دی ہے کہ چار سال تک اگر آپ کی پی سی بی خراب ہوتی ہے تو بدہ اوٹ انی کارس ہم آپ کو ریپلیس کر کے دیں گے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کی پی سی بی جلدی خراب ہو جائے لیکن ایک وہ مسکنسپسن مارکت میں تھی تو ہم نے کامنے کنجیومر کو بھی کیٹر کرنے ہیں ہم کی ایک وہ اس کے لئے ہم نے اپنے پی سی بیز کی فور ایسی وارنٹی این آمچ کی ہے صحیح یعنی اگر چار سال کے اندر کوئی بس میں مسئلہ ہو تو آپ اس پی سی بی کارڈ کو چینج کر دیتے ہیں جی بالکل تو یہ پی سی بی کارڈ ویسے یہ پی سی بی کارڈ کی کیا کوسٹ ہوتی ہے جو ہم زہر جو پہلے کلائنٹس کروا رہے ہیں چینج اور پی سی بی جی جی آپ پوچھیں پی سی بی کارڈ ویسے کیا کرتا ہے کیا یہ صرف مطبع اس کے کیا کام کیا ہوتے ہیں میں جاؤں گے انورٹر کے ہی میں ہی یوز ہوتا ہے یا جو نورمل ایسی ہیں اس کے اندر بھی یہ پی سی بی کارڈ لگاوہ ہوتا ہے اگر ہم پی چلے میں آپ کو ترہ بتا رہتا ہوں انورٹر اور نان انورٹر میں پی سی بی ایک بیسی کلی ہوتا ہے سرکٹ بورڈ ہوتا ہے پرنٹڈ سرکٹ بورڈ اس پہ چھتنے آپ کی کامپننٹس ہیں ایسی کانتر ہے مکانیکل اور انکو آپس میں ایک جگہ وہ اس کو مطلب اس کو ایک جگہ اس کو درہا کامائین کرنا جی جی کامپننٹس ہوں سارے ایک ساتھ کنیک کرنا اور تو وہ اس کے لیے پی سی بی ایسی بی ایسی بی ایسی کیا ہے صحیح ایک ایسی وی ہے کہ آپ سارے کامپننٹس کو ایک جگہ کنیک کر سکیں ٹھیک اپنی ایس کی لیے ہمارے پاس جو نون انورٹر اسی ہوتے ہیں اس میں سے ایک پی سی بھی ہوتے ہیں جو آپ کے انڈور جو یونٹ ہوتا ہے دوہ دوائیڈے ہیں ایک آؤدور ہے اور ایک انڈور ہے آپ کے ایسی کا ہاں تو انڈور میں صرف پی سی بھی ہوتے ہیں صحیح لیکن جو انڈورٹر اسی ہوتے ہیں اس کے آؤدور میں بھی ایک پی سی بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے انڈورٹر اسی ہوتے ہیں اس میں کمپریسر کی سپیڈ ہمیں کنٹول کر رہے ہوتے ہیں بسی کے لئے تو کمپریسر کی سپیڈ بڑھا اور کم سکتے ہیں انڈورٹر اسی ہوتے ہیں اس کے لئے ہم ایک آؤدور میں بھی پی سی بھی لگاتے ہیں اس کو کنٹول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے شویز ابھی ہم چھوٹا سے کمرشل بریک ہے سامین ہم اس کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھی رہی گا امبر آپ کی دوست آپ کی فیبرٹ شو برانڈز انلیمیٹڈ میں جو آپ ہر بودھ کی صبح دس سے گیارہ سنتے ہیں سامین آپ ہمارے ساتھ اس شو میں ہماری گفتگو میں شامل رہ سکتے ہیں آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں ایٹی ٹو ایٹی ٹو پر میسج کرنے کا طریقہ آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں موبائل کے میسج آپشن پر جائیے ہارٹ لکھے سپیس دیجئے اپنا میسج لکھے اور ایٹی ٹو ایٹی ٹو پر سیند کر دیجئے سامین آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں میں اپنے اس شو میں مختلف برانڈز کو انوائیٹ کرتی ہوں ہم ان کی کامیابی کا سفر آپ سب سے شیئر کرتے ہیں اسپیشلی وہ پاکستانی برانڈز جو جن کا اس ایکانومی میں اس ملک کی کامیابی بھی بہت بڑا حصہ ہے اور ہم ان کے ان تمام برانڈز پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ایٹس میڈ بائی پاکستان ہمارے ساتھ آج ڈالنز ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے اور ہم اس وقت بات کریں محمد شویب باجوا سے اس انجینئر وارنٹی کنٹرول اور ہم شویب سے بات کر رہے تھے کہ پی سی بی کارڈ کیا ہوتا ہے انہوں نے بہت اچھے سمیں بتایا اچھا شویب شویب آپ میں سب موجود ہیں کال پر نہیں جی موجود شویب سے یہ ایک آخری سوال اس سے ریلیٹڈ کہ وارنٹی صرف پی سی بی کارڈ اور کمپریسر پر ہی کیوں دی جاتی ہے اس میں اگر میں آپ کو ایزی لے کر ایک سنگھو جو کوئی بھی پرڈک ہوتا ہے تو اس میں جب بھی کنزیومر لے اس کو سب سے زیادہ تنشن اور اس چیز کیوتی ہے جو سب سے زیادہ کسکی پارٹ ہوتا ہے یہ کہیں خراب نہ ہو جائے ہم وارنٹی دوسرے پارٹس کی بھی دے رہے ہیں ایسے نہیں کہ دوسری خوابار کی وارنٹی نہیں دیتے لیکن ہم کمپریسر کی ٹھولی وارنٹی دیتے ہیں کیونکہ وہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ کسپنسیف پارٹ ہے کہ اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو کافی زیادہ جانا اس کا ہوتا وارنٹی ہو تو کافی زیادہ خرچہ ہو جائے گا کنزیومر کا جو کہ اس کے لئے جانا بس سیٹسیکشن کا ایک ریزن ہوتا ہے تو کمپریسر کی وارنٹی ہم اس کے لئے رہے ہیں پھر پی سی بی بھی ایک ایک سپنسیف پارٹ ہے اگر آپ کمپریسر اور پی سی بھی نکال دیں ایسی میں سے تو آپ جانا اچھی خاصی کاؤس ایسی کی کام ہو جائے گی تو یہ ایک ریزن ہے کہ کنزیومر کو بینیفٹ جینے کے لئے کہ جو موسٹ ایکسپنسیف پارٹ ہیں ایسی کے اندر اور جو کہ اس کے جماع میں ایک مسکنسکشن بھی ہے کہ یہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو کیٹر کرنے کے لئے کہ ہم آپ اس بہت فیڈوک آ رہا تھا کہ پی سی بیز خراب ہو جائیں گی تو ہم کیا کریں گے ہم نون انورٹر کی پرسل جاتے ہیں اس لئے ہم نے اپنے ٹرل ویس کمپنسی وارنٹی اور فور یرز ہم نے پی سی بی وارنٹی دیا تاکہ جو موسٹ ایکسپنسیف پارٹ ہیں وہ کنزیومر کو اگر سپوز خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو اس کے لئے پینا تک نہ پڑے صحیح اچھا یوشلی ان پارٹ کا خراب ہونے کی وجہ کہ ہائی وولٹیج ہی ہو سکتی یا کوئی اور وجوہات بھی ہوتی ہیں اس میں مجورٹی جو ریزنز ہوتے ہیں وہ وولٹیج سے ہی ریلیزڈ ہوتے ہیں ایک وولٹیج چینج ہوتی ہے اصل میں اگر وولٹیج بہت جلدی فلکچویٹ کرے تب ایشو ہوتا ہے ویسے اگر آپ کے گھر میں ہائی وولٹیج آرہی ہے یا لو وولٹیج آرہی ہے تو اس کا ایشو نہیں ہوتا لیکن اگر اس طرح ہے کہ اگر اگر لوگ ہو گئی اور پھر اگر جرد کے ساتھ ہائے ہو جائے تب آپ کے پاس ایشو آتا ہے آپ کے ایشو آتا ہے لیکن اس کے سورت میں اگر بہت زیادہ فلکچویٹشن ہوئی تو اتب آپ کے پیشی بھی خراب ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے ہم آپ کو فور یر کی وارنٹی بھی گئے رہیں صحیح ہمارے پر صرف اور میسیجز ہیں اشویز اس کو شامل کرتے ہیں اپنے شو میں اشفاق قریشی ہے ملتان سے ان کا کہنا ہے گود انفرمیشن آباؤ ڈالنس اور ڈالنس بہت بہترین برینڈ ہے تینکیو سو مچ اشفاق آب اوکے آگے بڑھتے ہیں شویز میں اور جاننا چاہوں گی ہم اگر ایسی کے راوہ دوسرے پروڈکس کے بارے میں بات کریں ڈالنس کی تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کیا اس وقت یہ بھی سننے میں کہ فریج بھی جو ہیں اس وقت انورٹر آنف شروع گئے کیا ڈالنس بھی انورٹر فریج بنا رہا ہے جی ڈالنس بھی انورٹر اور انورٹر دونوں اور انورٹر بنا رہا ہے ٹھیک ہے انورٹر کی بات کریں تو اس سیم ہوئی بات ہے کہ اگر آپ انورٹر فریج لے رہے تو آپ کی بجھلی کی بچت ہوگی آپ کے فریج کی نوائز کم ہوگی اس کی لائس زیادہ ہوگی کیونکہ انورٹر اگر میں آپ کو ایکسپینل کرو نا انورٹر بیسی کلی آپ کو جو جو کمپریسر ہوتا ہے انورٹر ہوگیا یا پھر آپ کو اسی ہو گیا اس کی سپیڈ کو کنٹرول کر رہا ہے یہ نون انورٹر اسی ہمیشہ فل سپیڈ چلے گا یا ریفیجریٹر ہمیشہ کمپریسر فل کپیسٹی بھی چلتا ہوتا ہے ہر وقت صحیح لیکن انورٹر میں آپ اس کی سپیڈ کنٹرول کر سکتے ہیں صحیح اور جب آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ویرنٹر بھی کم ہوگا کمپریسر کی لائف بھی بڑھ جائے گی اور کمپریسر کی لائف بڑھ جائے گی تو اندر اپن پروڈک کی لائف بھی بڑھ گی صحیح لسنرز آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں ڈالنس سے ریلیٹڈ ڈالنس کی برانڈ سے کوئی بھی پروڈک سے ریلیٹڈ جو آپ نے خریدا ہو کیا سا ایکسپیڈنس رہا آپ کا کوئی پروبلم آئی ہو تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اپنا میسج مجھے بھیج سکتے ہیں ایٹی ٹو ایٹی ٹو پر شوئیز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت لائف آپ کا جواب بھی دیں گے اچھا شوئیز ابھی کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے یوزیلی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ بھئی آپ گھر پہ رہیں باہر نہ نکلیں اور ایک آن لائن ٹرینڈ جو ہے وہ بہت بڑتا ونظر آ رہا ہے اور ہر چیز اب سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے تو کیا ہم آن لائن پرچیزنگ بھی کر سکتے ہیں ڈالنز کے پرڈک کی کیونکہ اس وقت اگر ہم آن لائن پرچیزنگ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ریلائیبلیٹی اور برانڈ کا جو ٹرسٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم جب آن لائن آرڈر کرتے ہیں تو ہم فیل نہیں کر سکتے جو کہ فیزیکلی فیل کرنے کی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کسی بھی پرڈک کو خریدنے کی لئے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے جی اس میں جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ ابھی کووڈ نائنٹین پر دور چل رہا ہے تو ہر برانڈ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم اس کو آن لائن کی طرف لے جائیں تاکہ ہماری شیلز چلت نہیں اسی طرح ڈالنس نے کووڈ نائنٹین پہلے ہی ہم نے لانچ کر دیا تھا ہماری آن لائن جب سیٹ پہلے ہی جائیں ڈالنس.com.pk وہاں پہ جتنے ہمارے پروڈکٹس ہیں وہاں پہ آپ اس کو آن لائن بھی بھی پائے کر سکتے ہیں اور جس طرح پہلے بھی ایک کسرم نے پوچھا تھا پرائیس اس کی وہ سی اپن سیڈ فائی ٹن کی جی جی بلکل وہ بھی وہاں جاتے ہیں اس کو ایزیلی چیک کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہاں سے اور وہاں پہ ساری پرائیسز بھی ہیں آپ کو اور اس ساتھ آپ کو وہاں پائے کر کے ڈیلیور بھی ہو گیا ٹھیک ہے اور اس میں کوئی ایکسرا ڈیلیوری چارجز ہمیں نہیں دینے پڑتے ہیں نہیں نہیں ایکسرا ڈیلیوری چارجز نہیں ٹھیک ہے اور اچھا لیکن ایک اور چیز بھی مسئلہ ہوتا جب ہم اے سی خریدتے ہیں یا کوئی بھی چیز فریج وغیرہ تو اے سی کے انسٹالیشن بھی بہت ضروری ہوتی ہے تو اس کے لئے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لئے کوئی آپ کی ڈالنس کی ٹیم آ جاتی ہے کیا ہوتا اس پہ اگر آپ کو اس کے لئے انسٹالیشن چاہیے کو نہیں ہمیں جیسے انسٹال بھی گرانا ہوتا ہے نایے سی سمجھا نے آن لائن آدر کیا جہا ہمیں لگانا ہے تو پھر اس پہ کیا کریں آن جی تو اگر آپ نے انسٹالیشن کروانی ہے تو آپ ہمارے کال سنٹر پہ کال کر سکتے 021 111 111 7359 ٹھیک ہے وہاں پہ آپ اپنا کمگین جسے کروا سکتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کے جانا آپ سے کونٹیکٹ کر لیا جائے گا اور جتنا جلدی ہو سکے آپ کو سیبسز پروائیڈ کرجی صحیح اوکے شویز آپ کمپیٹیٹرز کو کیسے دیکھتے ہیں کمپیٹیشن یقیناً بہت ایک ہردی چیز ہے اس کا آپ کیسے دیکھتے ہیں مارکٹ کمپیٹیشن ڈالنس کیسے فیز کرتا جتنا جتنا مارکٹ میں کمپیٹیشن زیادہ ہوگا ان دی اینڈ وہ فائدہ کمپیٹیشن کو ہی ہوگاتا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک وائد ورائیٹی مل جاتیوں کو بائے کرنے کے لیے صحیح تو کمپیٹیشن کو جو ہے ہمارے برانڈ اور کمپیٹیٹرز ان کے کمپیٹیشن ہی لے کہ ہم نے کیسے ان سے ایک بہتر پروڈٹ مارکٹ میں کمپیٹیشن کو دینا ہے ایک لیس پرائیس بلکل جب کمپیٹیشن سٹارٹ ہوگا مارکٹ میں تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہوتی سارے برانڈ کمپیٹ کر رہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہائیس کالیٹی پروڈٹ اور اس کا بہت کمپیٹیٹیو پرائیس میں ریلیز کرنا تو الہم دل آبھی تک پروڈنج اس میں لیڈ کر اور آگے بھی کرتے رہیں گے اور ہمارے کنزیومرز کے لئے اچھا ہے پاکستان کی عمام کے لئے اچھا ہے جو ان کو زیادہ ورائیٹی مل رہی ہے اچھی کوئی ریئیٹس مل رہی ہے صحیح اوکی شویز ساتھ ساتھ اگر بات کریں کوئی بھی برانڈ یقیناً اپنے خوبصورت اشتہارات ریڈیو پر مختلف اشتہارات چلا جاتے ہیں آؤٹڈور کیمپینز ہوتی ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے کسی بھی برانڈ کی پرموشن کے لئے تو میں چاہوں گی کچھ اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا مین ایمفیس اس وقت کیا ہے ریڈیو ٹی وی آؤٹڈور بی ٹی کس طرح آپ اس کی ہمارا جو ابھی جتنا مجھے آئیڈیا ہے ہم دونوں ریڈیو پہ بھی اور ٹیلیویجن پہ بھی زیادہ فوکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے بیچ میں جو ایکسپوز ہوتی ہیں صحیح ہم جاتے ہیں لیکن ہمارا مین ایم جو ابھی جس طرح اگروڈیزمنٹ جو ہماری ہو رہی ہے وہ یا تو ٹیلیویجن پہ بھی یہ ریڈیو پہ ہو رہی ہے صحیح یہاں پہ کیونکہ ان کی ریج تھوڑی زیادہ ہوتی ہے ریڈیو پہ بھی کافی لوگ ٹیون ان کی ہوتی ہیں ٹیویز کو سیر ویسی لوگ بہت دیکھ رہے ہیں اس کی ریج زیادہ ہے تو ہم اپنے جو پروڈکٹس ہیں ان کو زیادہ ایزی رہی وہاں پہ لوگوں تک پچھا سکتے ہیں ہمارا جو نئے موڈلز آ رہے ہیں جب پہ اگزسٹنگ موڈلز پہ ہیں جو ہم نئی چیزیں جساں وارنٹی میں لانچ کی ہے تو ہمیں ریڈیو پہ اور جو ہے کلیویزن دونوں پہ اس کا جو ہے ہم نے ایرورٹیزمنٹ دیسٹری چلائی ہے صحیح اچھا یوشلی شویز ایکسپائری ڈیٹ بہت سارے پروڈکٹس ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے کھانے پینے کی علگ ہوتی ہے دوسرے برانڈز کیا ایکسپائری ڈیٹ ان الیکٹرک پروڈکٹس کے اوپر اپلائے ہوتی ہے یا ہم اس کو وارنٹی کے فرم میں ہی دیکھتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ ایکسپائری ڈیٹ ہم چس کی ہوتی نہیں ہے ایکسپائری ڈیٹ یہ بہت تو وارنٹی پہ آپ اس کو بیش کر سکتے ہیں اگر ہم آپ کو بارہ سال کی وارنٹی دے رہے ہیں تو بارہ سال تو ہم آپ کے کوئی مسئلہ نہیں ہونے لگا ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں اور تو آپ کو کوئی مسئلہ مسئلہ سال کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن ایدر اس پہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی جوتی ہیں کچھ لوگ اس کو یوز اس طرح کرتے ہیں اس کو مس ہینڈل کرتے ہیں جس کی اچھا سی لائف بہت کم ہو جاتی ہیں صحیح کہ جس پرہ ایسی ہے اگر آپ اس کو حیرت اندیشن جائر آپ اس کو فل سپید آپ اس کو سکتین ڈیگری پر رکھا ہے اور اگر آپ اس کو کمپرے کرے ایک مردوسہ بند ہے اس کے ایسی کا خیال دکھتا ہے اسی سرمیسیز رگلری کرواتا ہے اس کو اتنے کم تم پیچے پر نہیں کارتا ہے ہر وقت تو او بیسی دونوں میں کسی لائف فرق تو آ جاتا ہے تو یہ کنزیومر بھی بہت دیبینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس پرہ یوز کر رہے لیکن ہماری طرف سے اگر آپ کو ام سے پوچھیں تو ہم آپ کو جسی وارنٹی دے رہے ہیں اس وقت تک تو ہم آپ کو ساتھ کوئی ایسیو نہیں ہونے لگ رہے ہیں اس سے بعد اگر کوئی ایسیو ہوتا ہے تو ہمارا جو سرویس نیٹ ورک اس کا پاکسو نے سب سے بڑا سرویس نیٹ ورک ہے آفتر شیل سرویسز کا تو وہ جو ہے آپ کو جب بھی آپ ان کو کال کریں گے ویدن 24 آرز ہمارا بینچمارک ہے کہ ہم آپ کی کمپین کو سولف کر دیں گے صحیح اچھا شویس یہ بتائی گا کہ تیمپریچر کی باجہ سے بھی آپ نے بتائی تو ایک چھوٹی سے ذہن میں میرا ایک سوال آیا ہے کہ یوز دی کرتے ہیں کہ ہمیں نوملی کس تیمپریچر پہ اسی چھڑا نوملی اگر آپ اس طرح وہ بھی آپ کے ریکوائرمنٹ پہ دیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کی بجھلی کی بجھر بھی ہو اور ایک کمپورٹیبل تیمپریچر بھی ہو جو بھی 26 بہت کمپورٹیبل تیمپریچر اگر آپ تیمپورٹیبل آپ کے جانے AC کام کرنا پڑتا ہے کسی 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 کام کرے گا آپ تیمپریچر بیجھلی کھرے گا کسی 26 تیمپریچر ہے جو آپ کے لئے بہت کمپورٹیبل بھی ہوتا ہے اور AC کو وہ مانٹین کرنے میں پرابلم بھی نہیں ہوگی اس کی اگر آپ کی بیجھلی کی بچتی ہے اور آپ کی جانے تیمپریچر ریکوارمنٹ ہی ہو جاتی ہے لیکن اگر یہی آپ کی ریکوارمنٹ ہے کہ آپ 16 ڈگریز مانٹین کرنا ہے تو آپ 16 ڈگریز جلا سکتے ہیں لیکن اس کا یہ ہوگا کہ 26 ڈگریز وہ بیجھلی زیادہ یوز کرے گا لیکن پھر بھی اگر آپ انورٹر اور نون انورٹر کو مپیر کریں 16 ڈگریز پہ جو انورٹر ہوگا وہ آپ کو پھر بیجھلی بچا دے رہا ہوگا صحیح اوکے اچھا شویل سی بتائیے کہ ہر برانڈ جو ہے اس ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوتا ہے بہت بڑا پارٹ اس ایکانومی میں برانڈ کا جو CSR ایکٹیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارا ایسے ہی ہماری سکولز ہیں لوگ اس پہ کافی CSR سپنڈنگ کرتے ہیں تو میں چونگی کچھ آپ ایسی کچھ ڈالنس کے بارے میں بتائیے کہ ہم کس قسم کی CSR ایکٹیوٹیز میں حصہ لیتے ہیں ابھی جس طرح آپ نے دیکھ ریسی ہمارا ایک project تھا اس میں AC refigurators اور یہ ساری چیزیں ہم نے لابز اور ہمسپٹل سے ان کو پرویڈ کی چاکہ جو تم بیوری مینٹین کرنے کے لئے ہمکو ریکارمنٹ کی سینڈ بھی کر رہے سا وہاں پہ جی لیٹس ہمارا project تھا اس سے پہلے ہم اس پرویڈ کرتے رہے لیکن جو لیٹس ہمارا project تھا کہ لیٹس اور لیٹس پرویڈ جو لابز اور جو ہمسپٹل ہیں ہمسپٹل جو بہت بڑی ہیلپ ہوتی ہے کسی بی برانڈ کی طرف سے فر تس اکانومی اور ظاہر ہے کوویڈ نائنٹین میں ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم کسی طرح بھی ایک دوسرے کی سپورٹ بنے شویز یہ بتائے گا کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم تھوڑا سے لینا چاہیں کہ اس انڈسٹری کے اوپر اگر آپ کی انڈسٹری بات کریں تو کیا ایفیکٹ آپ کیا دیکھتے ہیں آپ نے کیا فیل کرتے کہ چار مہینوں میں کیا ایفیکٹ آئے اس انڈسٹری پر گورنمنٹ نے کیا میجر دیا اس پر تھوڑا سا بات کریں اس پر گورنمنٹ کی میجر جان پر تو ہم کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو فالو کرنا چیئے جو کہہ رہے ہیں ہماری بیسلی کے لئے کہہ رہے ہیں بیچ میں لوگ ڈاؤن جب سٹارٹ ہوا تھا ہم نے بھی work from home سٹارٹ ہوا گئے سارے انگلوئیز سے کام کر رہے ہیں تو ایک ایفیکٹ تو آیا ہے کیونکہ جس مارکٹ بند ہو گئی تھی سیلز پہ ایفیکٹ آتا ہے جس سائے برینڈ ہیں میں اس ایفیکٹ سے اس کے لئے ایسا 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 لاؤ ڈاؤن ایسا رہا ہے لیکن کیسے بڑھ رہے ہیں تو ابھی آپ فنالیٹی کے ساتھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا اس کی سیچویشن نکلے گی لیکن اگر ہم اس پہ میرا پوچھیں تو یہی ہے کہ ہم گورنمنٹ کی ایسا پی رہے کرتے رہے جتنا جلدی ہم اس پہ نکل آئیں گے اتنا جلدی ہے کہ ہم اپنی اکانومی اور جتنا ہمارے لاؤسز ہیں اس کو رکاور کر کر بلکل شویز ورک فم ہوم کیسا ایکسپیجنس رہا آپ کیا سمجھتے کہ ہم اس میں اپنی پروڈکٹیوٹی کو مینٹین ہم اگر آپ اپنا شیئی بنا لیں کہ صبح اس تحیم وٹ کھ تحیم کھ 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 آپ مینٹین کر سکتے یا امپروو کر سکتے لیکن اگر آپ اس کو لے چلیں کہ آپ دوسرے کام بھی کر لیں اور آف کھ کھ پھر اپ پروڈکٹیوٹی تو شاید کر سکتے بلکل آپ صحیح کہ رہے ہیں کیونکہ آپ ٹائم تیبل سکیجل بنا لیں اس پر آپ کام کر کر رہے ہیں تو آپ آف میں مینٹین کر رہے تھے آپ مینٹین کر سکتے بلکل فیسے بھی ہمیں زندگی میں اپنا شیڈیول بنا کی زندگی گزارنی چاہیے تو آئی تینگ ہم اپنے گھر والوں کو بھی وقت دے پا رہے ہیں اور کام بھی ساتھ ساتھ گھر سے کر سکتے بلکل بہت اچھا ہو جائے گا شویز ایک اور میسج ہے امیر الداف ملتان اور انہوں نے کہا کہ ایکسیلنٹ کیپ اپ نائس جو اور ڈالنس آز آپ بین مائی ہوم پروڈکٹ سنس مائی چائل ہول پچپن سے جو ڈالنس ان کا پروڈکٹ پڑھ ہے وہ دیکھتے رہے ہیں یقین ان واقعی میں کچھ برانڈ ایسے ہوتے ہیں شویز جو بچپن سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ بڑھا پر تک آپ کی آگے نسلے بھی وہ برانڈ استعمال کرتی ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہمارے امی ابو نانا دادی سب وہ برانڈ استعمال کرتے ہیں that is called a brand loyalty کیا کہتے ہیں اس کے بارے جس طرح میں بچپن سے بات کروں تو ایک ڈالنس کے جو ایڈ سے وہ جو وہاں پی دماغ میں رہت آتا ہے وہ ابھی تک آپ کے زمانگ میں ہے کہ ڈالنس برانڈ ہے جو اپ پیانس مجھے نا پیچھے کمپیٹیٹرز اور آگئے ہیں لیکن ڈالنس کے نام سنگ آتا ہے کیونکہ بچپن سے ہم اس کا نام سنتے آرہے ہیں 40 years ہو گئے ہیں بلکل تو اس وجہ سے ایک brand loyalty کا element اس میں زیادہ آجاتا ہے ہم بچپن سے فریج ڈالنس کا استعمال کر رہے ہیں تو اے سی بھی اس کا یقین ان اچھا ہی ہوگا بلکل بلکل اچھے شویز اگر بہت سارے لوگ ہیں جو ڈالنس میں یا آپ ہی جیسی دوسری انڈسٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا سامین کو مشروع دیں گے وہ لوگ جو آپ کے پاس کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کیا سکلز ہونی چاہیے ایک آپ کی منیفیکٹرنگ انڈسٹری میں جانے کے لئے تو اس کے ورے میں تھوڑا سا بتائیے پلیس اگر آپ صرف منیفیکٹرنگ سائیٹ کی بات کریں اگر منیفیکٹرنگ سائیٹ کی بات کریں اگر آپ منیفیکٹرن سائیٹ پانا چاہتے ہیں ایک ایک سیکھٹیز میں تو بیسک تو آپ کے بات ایک تو انڈسٹری ہونی چاہیے ٹھیک ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی انٹر پرسنل سکل رچھے ہوں آپ کمینکیشن سکل رچھے ہوں آپ کی پھر جتنا زیادہ پیزنٹیشن سکل سکل کام کر سکتے ہیں یہ وہ چیزیں جو انڈی اینڈ میٹر کرتی ہیں پڑھائی کے لیوہ پڑھائی پڑھائی آپ نے کر لیا لیکن کبھی کمینکیشن سکل ہو گئی انٹر پوریسنل سکل ہو گئی پیزنٹیشن سکل ہو گئی آپ کس طرح ایک جیانا پوللم سال کرنی آپ پوللم پوکس کریں پوکس کریں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے آپ پوکس کرنا چاہیے لیکن جیسے چیزیں آپ جتنا زیادہ فوکس کریں گے اتنا زیادہ آپ انڈی سکتے 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 پاکستانی پاکستانی انڈیسٹری میں جتنا زیادہ آپ اس پر کام کریں گے اتنا زیادہ آپ چاہوں گی کہ آپ کچھ اپنے سپلائی چین سسٹم کے بارے میں بتائیے کیا ڈالنس اس وقت پورے پاکستان میں موجود ہے ہم اور اس کی فیکٹریز جب پورے پاکستان ہے وہ کہاں ہوتی کراچی میں ہے یا اور بھی مختلف شہروں میں اس وقت فیکٹریز آپ کی موجود ہیں ہمارے پاس ہماری ریچ داؤ پاکستان میں سب سے بڑا ڈیلر نیٹ ورس نیٹ ورس جو ہے ڈالنس کے تو آپ جہاں مرضی ہوں آپ نور موس ایریا میں ساوٹ موس کو کراچی ہے تو آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ کو وہاں پر ملیں گے اور وہاں پہ اگر آپ ہمارے آپ کسے کنفیجن نہیں ہونی چیئے کہ اگر آپ ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں دوسرے برینٹ نہیں پہتے یا ویسے سیویسز پروائیڈ نہیں ہو رہی تو ڈالنس سیویسز پروائیڈ نہیں کرے جہاں جہاں بھی ہوں گے سیویسز پروائیڈ کی جائے گی اور وہاں پہ ہمارا ایک ڈیلر بھی موجود ہوگا جو آپ جس پاس آپ جا کے پرین آپ وہاں سیویسز سکتے ہیں صحیح بہت صحیح اگر ہمیں آپ کا ایجن بننا ہو تو اس کی کیا ریکوارمنٹس ہوتی ہیں کوئی اگر آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہے بزنس میں تو اس کے بارے میں سامین کو پیتا دیجے اگر آپ ہمارے بزنس میں آپ ہمارا حصہ بننا چاہتے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایویل کر سکتے ہیں ہمارے کانٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک آپ کال سنٹر پہ کال کر لیں آپ انفرمیشن لے لیں جو بھی ہوگا اگر آپ کال سنٹر مسئلہ ہے کوئی پورٹک لینا چاہتے ہیں ہر کسیم کی کی آپ اس پہ کال کریں گے وہ آپ کو جہے جتنی بھی ہماری ریکوئرمنٹ سے بزنس کرنا جاتے ہیں اس پہ آپ کو اس کے حساب سے گائید کر دیں گے اور 24 آگز جہ ہمارا کال سنٹر آن ہوتا ہے 7 بزنس اس پر کام کر سکتے ہیں پروپر ایس اوپی کے ساتھ اور ایس اگر ہم فالو کرتے ہیں تو ہم اس وائرس سے بہت بہت طریقے سے لڑ سکتے ہیں تو ہم اگر بات کریں ڈالنز کے آفیس کی فیکٹریز کی تو کیا ہم سارے ایس اوپی کو اچھے سے فالو کر رہے جی الحمدللہ جی پاکستان میں فرس کی ریپورٹ ہوا تھا ابھی سکتے ہیں بہت ہمیں ہمیں ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے سارے جو ہماری ایس 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 تھی کہ ہم نے فیس ماسک پین نا ایس دس انس کرنی ہے ہم 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 واش والے پوٹ پاکستان سارے جتنے ہو سکتے تھے ہم نے جیسی پیلا کیس ریپورٹ ہوا پاکستان نا تب ہی ہم نے یوز کنا سارٹ سارے ایس سوہی اوکی شویز آنے والے وقت کو کیسے دیکھتے ہیں فیوچر پلانس کیا ہیں ڈالنس کی ڈالنس کی فیوچر پلانس ہمارے یہی ہیں کہ ہمیں مارکٹ سے فیدویگ ملا ہے ہمارے پروڈک سے بارے میں انہوں جی ایمپرویمنٹ لانی جو مارکٹ سے مارکٹ فیدویگ آئے گا اس پر ہم کام کرنی کوشش کریں جو ہماری جس جس ریوائیمنٹ بڑھتی جائے گی پاکستان میں ڈیفرن پروڈکس کی اس کے ساب سے ہم دیفرن جس ابھی پش ورس اگر میں بات کروں تو ایک ہائی اینڈ پروڈک لائف شیئی کی طرف آنا ہے ہم ایک بیٹر پروڈک چاہیے ہم اس طرح ہم دیفرن جو سیگمنٹ کے مارکٹ کو کرتے رہیں گے ہم لو اینڈ پروڈکس میں بھی لائنڈ مطلب پروڈکس کے رحاظ سے ہم پروڈکس کرتے ہیں ایک ہائی اینڈ پروڈکس کی پروڈک لائنڈ کی ساکس سٹوری ہم آخر آخری سوال کی آپ سمجھتے ہیں کیسا رگہ آپ شو میں پارٹسپیٹ کر ریڈیو کیسا میڈیوم ہو سکتا ہے ایک کمیونکیشن کے لئے اگر میرے لحاظ سے تو ریڈیو بہت اچھا کمیونکیشن کا میں خود ریڈیو کا بہت شوکی ریڈیو ریڈیو سوال کو سنتا ہوں میرے لحاظ سے ریڈیو بہت اچھا میڈیو میکیشن کیونکی جو لوگ جس طرح اب لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ٹی وی آگیا ہے انٹرنیٹ آگیا تو ریڈیو کا لوگ نہیں سنتے لیکن میرے لحاظ سے جو بندہ ریڈیو سنتا تھا پہلے وہ آج بھی جو پہلے میں سنتا تھا اس کا تو میں پہلے ریڈیو سنتا تھا وہ آج بھی ریڈیو سنت رہا ہے بلکل ریچ ریڈیو کی کم نہیں ہوئی تو یہ ایک اچھا میڈیو ہے کہ اس میں آپ لائیو انٹریکشن ہے بلکل تو اس کو آپ اسی طرح کا یوز کریں یہ ہمارے لئے جانے بہت فائدہ مجھے تو بہت اچھا لگا ہے انشاءاللہ پھر آپ سے کسی اور شو میں ضرور پاتشیت ہوگی وقت کم ہے انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی اللہ حافظ سامین ہمارے شو کا وقت بھی بس ختم ہونے والا آخری چند چھوٹی سی بات کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی کامیابی ہے وہ شور مچا دیں بس میری آپ سے اتنی ہی ریکویسٹ ہے محنت کرتے جائے کامیابی آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے نئے ٹاپک اور نئے برانڈ کے ساتھ